ہیلو ویو ورز ڈس ڈوویر آپ دیکھ رہے ہیں tip for you آج ہم آپ کو ایسی بوٹی ہرپس کے بارے میں بتائیں گے جس میں بے شمار بینیفٹس توائد ہیں آج یہ ہرپس ہے ریٹھا چلیئے بہلا اس کی پہچان کرتے ہیں یہ ہوتے ہیں ریٹھے پوست ریٹھا ہے یہ اس طرح کے ہوتے ہیں دیکھنے میں اس کے اندر ایک گھٹھلیں گلتی ہے بلیک کلرگی پوست ریٹھا ہے اس کی پہچان پہاڑی درخ کا فل ہے جو چھالیوں کے برابر ہوتا ہے اس کا ٹھل کا شکندار ہوتا ہے رنگ زرد سیاہی مائل ہوتا ہے توڑنے پر سیاہی رنگ کا ایک بیج نکلتا ہے اس بیج کو توڑنے پر اندر سفید رنگ کا مغز برامد ہوتا ہے اب جانتے ہیں اس کے ناموں کے بارے میں عربی فارسی ہندی میں اسے بندگ کے نام سے جانا جاتا ہے گجراتی میں ریٹھا سنسریت میں اور سنار انگریزی میں سوپ نٹ کے ناموں سے یہ جانا جاتا ہے اب جانتے ہیں اس کے بینیفٹس بوایت اور استعمال کے بارے میں ریٹھا اونی کپڑوں کو دھونے کے لیے کسرس سے استعمال کیا جاتا ہے اس کا چھلکا اور مغز بطور دبا استعمال ہوتا ہے مقبضی میدہ اور کاسی ریا ہے ریٹھے کو پیس کر اس کا پیشٹ بنا کر برس سفید داغوں پر لگانے سے بہت آرام ملتا ہے چہرے کی رملت کو نکھا رکھتا ہے داغ دھبوں کو دور کرتا ہے اپٹنوں میں اس کا کسر سے استعمال کیا جاتا ہے لکوہ، آدھے سیسی کا درد، مایگرین کے درد، سیر کے درد میں پانی میں پیس کر لگانے سے آرام آ جاتا ہے جس پیمین کو مہم سے نہیں آتے کاماتے ہیں ایسے اس کو میں بھی استعمال کیا جاتا ہے جن لوگوں کو رات کو دہنا بند ہو جاتا ہے اس کو استعمال کرانے سے ان کو بہت جلدی آرام آ جاتا ہے اور اس کے اور بھی فوائد ہیں ریٹھے کے سفوف کو پانی میں ملا کر جس جگہ چھڑتا جائے وہاں سام نہیں آتے یا اگر ہوتے ہیں سام بچھو تو بھاگ جاتے ہیں اس کا پیش سوجن، سویلنگ والی جگہ لگانے سے سوجن ختم ہو جاتی ہے بچھو کاٹے اس کا پیش بنا کے لگانے سے سوجن اور درد کو کافی آرام آ جاتا ہے ریٹھے کے ملس کو مدانہ طاقت بڑھانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے لکوہ، فالج میں بھی اس کا کسر سے استعمال ہوتا ہے خارش کو ختم کرتا ہے اس کے انڈیسیز میں اس کا بہت اچھا ریزلٹ ہے جسم سے زہروں کو نکالتا ہے کسی بھی طرح کے زہر آرام جسم کے اندر ہیں تو اس کا استعمال کرائی جاتا ہے جس سے کیہ ہو جاتی ہے دست کے ذریعے زہر نکل جاتا ہے بے ہوشی میں اس کے پاوڈر کو ناکھ سے سبھانے پر ہوش آ جاتا ہے دمہ اور آنٹوں کے کیڑے مارنے میں بھی اس کے سفوخ کا استعمال ہوتا ہے باباسیر کے نسطوں میں کسرستے استعمال ہوتا ہے باباسیری مستوں میں اس کا پیش لگانے سے مستے ختم ہو جاتے ہیں جن لوگوں کی سوننے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے ان کو ٹھیک کرتا ہے اور بھی بہت سارے اس کے فوائد ہیں اگر اس کے مجاز کی بات کریں تو گرم خوشک ہوتا ہے دوسرے درجوں میں مزر ہے گرم مجازوں کو اگر اس کے مسلح کی بات کریں تو سبی روگن خصوصاں روگن بادام اس کا مسلح ہے اور اگر وہیں بدل کی بات کریں تو گھلے سرک گھلے سرک جو ہے امراض مینہ اور جگر میں اگر وہیں اس کے ڈوز مقدار خوراک کی بات کریں تو کپس کے لئے ایک سے تین دکتی تک دست لانے کے لئے ایک گرام سے دو گرام تک اگر آپ کو ہمارے دوارہ دیگئی جانکاری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کریں پھینکس اور واشنگ پھر ملیں گے کسی بہترین جڑی گوٹی کے ساتھ اللہ حافظ